آج جب سور پھوکا جائے گا اور سب قبروں سے اٹھیں گے اور حشر ہوگا حساب کتاب ہوگا پھر ہولناک مناظر ہیں اچھے نیکوکاروں کے لیے جنت ہوگی راحت ہوگی اور بدکاروں فاجروں کے لیے اور کافروں کے لیے جہنم ہوگی اور دردناک غذاب ہوگا تو وہ آگے دو ٹھکانے اور آنے ہیں اور پھر جنتیوں نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور جہنم میں اگر کوئی مسلمان گیا تو اس نے جتنی صدا اپنی بھگتنی ہے بھگتے گا اس کے بعد جب اللہ تعالی چاہے گا اپنی مشیعہ سے اسے جنت میں داخلہ فرمائے گا اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے جو گناہگار مسلمان گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم کی صدا میں اور آگ میں مبتلا بھی ہوں گے تو وہاں سے انہیں حضور کی شفاعت سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے پھر جنت میں رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور پھر انہیں دوبارہ وہاں سے باہر واپس نہیں نکالا جائے گا